نمازکار دوستوں دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فلوراٹون فورٹ بولس کے پسوں میں اپیوک کے بارے میں فلوراٹون فورٹ بولس اس میں کیا کمپوزیزن ہوتا ہے یہ پسوں میں کیا کام کرتی ہے اس کو پسوں میں کس بیماری میں دے سکتے ہیں اس کو کتنی ماترہ میں دیتے ہیں کس طرح سے اس کو دیا جاتا ہے یعنی بولس فلوراٹون فورٹ کے پسوں میں یوز سے جڑوی ساری جانگ کرے جانیں گے نمازکی اس ویڈیو میں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستوں فلوراٹون فورٹ بولس ہے یہ کونسپٹ فارما دوارہ بنائی جاتی ہے جس میں ہم ملے ہوئے کانٹینٹ کی بات کریں تو اس میں میتھیونین کوبالڈ سلفیٹ کوفر سلفیٹ سوڈیم فوسفیٹ سوڈیم بائو کاربونیٹ میگنیسیم ٹرائی سیلیسیلیٹ اس کے علاوہ اس میں جینسن پاوڈر بھی ملا ہوتا ہے اس میں جینگر پاوڈر بھی ملا ہوتا ہے اس میں ویٹامین بی ون نیکوٹین ایمائیڈ لائیو یسٹ اور ڈیکسٹروز یہ سبھی اس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں اس وولس کے ہم پسوں میں اپیوگ کی بات کریں تو پاسند سمتہ کو بڑھانے کے لیے یہ بہت اچھی وولس ہے جن پاسوں کی پاسند سمتہ کمجور ہوتی ہے ان میں اس وولس کو اپیوگ میں لیا جا سکتا ہے یہ پاسند کرنے کی جو سمتہ ہے اس کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ پاسوں میں گیس کی سمتہ ہے کئی بار پاسوں لگتار گیس پاس کرتا رہتا ہے اس کے ریکٹم سے لگتار گیس پاس ہوتی رہتی ہے تو ایسی جگہیں پہ ایسے پاسوں کو بھی ہم اس وولس کو دے سکتے ہیں اس کا اچھا ریجلٹ ملے گا اس کے علاوہ پاسوں اگر گوبر پتلا کرتا ہے جس میں دانہ چارہ سیدھا ہی آ رہا ہے اس میں جو دانہ چارہ اس نے کھایا ہے وہ بینہ آجم ہوئے سیدھا نکل رہا ہے تو وہاں پہ بھی اس کو ہم دے سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی پاسوں کی سمتہ ہے جو دانہ چارہ کھا رہا ہے وہ اس کو پچھ نہیں رہا ہے سیدھا ہی بار آ رہا ہے تو وہاں پہ بھی اس کو ہم دے سکتے ہیں اس کے علاوہ پاسوں اگر کھانے میں روچی کم دکھاتا ہے کھاتا ہے پاسوں پر وہ کم کھاتا ہے اس کی کھانے میں روچی کم ہوتی ہے تو ایسی جگہ پہ بھی اس بولس کو ہم یوز میں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ پسو نے اگر کھانا پینا کم کر دیا ہے یا پسو نے کھانا پینا بند کر دیا ہے تو وہاں پہ اس کو یوز میں لے سکتے ہیں پسو نے اگر جھگالی کرنا کم کر دی ہے یا کسی دوسری وجہ سے پسو کی جھگالی بند ہو گئی ہے تو ان سبی کیسے میں کھانا پینا کم ہے بند ہے یا جھگالی کم ہے بند ہے تو وہاں پہ اس کو ہم آرام سے دے سکتے ہیں یہ جو بولس ہے یہ پسو کی پاچن سمتہ کو بڑھاتی ہے اس کی رومن کی جو پی اچ ہے اس کو بھی یہ نورمل کرتی ہے اس کے ساتھ ہی اس میں لائویسٹ ملا ہے جو مایکرو فلورا کو بڑھا کر پسو کی بھوک کو بڑھاتا ہے اس میں ڈیکسٹروز ملاوا ہے تو یہ پسو میں انرجی بھی بڑھاتا ہے یعنی پسو میں چاہے کوئی سی بھی سمجھے ہے پاچن سمجھ دی ان سبی جگہ پہ اس بولس کو ہم دے سکتے ہیں پسو میں اگر کوئی بیماری ہوئی ہے اس کے بعد اس کا کھانا پینا کم ہے یا اس کی کھانے میں روچی کم ہے تو وہاں پہ ہر بیماری کے بعد میں اس کو ہم پسو کی بھوک بڑھانے کے لیے دے سکتے ہیں اس بولس کے ہم پسو میں ڈوز کی بات کریں تو یہ تین بولس کی ایک اسٹریپ آتی ہے جنہیں بڑے پسو میں یہ جو تینوں بولس ہے ان کو بڑے پسو میں بارہ گھنٹے گھنٹرال سے کھلائی جاتی ہے جیسے ایک بولس ابھی کھلا دی نیکسٹ بارہ گھنٹے بعد اور نیکسٹ بولس جو ہے وہ واپس بارہ گھنٹے کے بعد میں کھلائی جاتی ہے ایسے اگر ہم بارہ گھنٹے کے انترال سے تینوں بولس کھلاتے ہیں تو بڑا ساندھار اس کا ریزلڈ ملتا ہے اس کے علاوہ جو چھوٹے پسو ہوتے ہیں ان میں بھی ہر بارہ گھنٹے کے انترال سے بولس کھلائی جاتی ہے ان میں بولس کی ڈوز ہے وہ ان کے وزن کے حساب سے آدھی بولس یا اور بھی کم وزن ہے تو بولس کا چوتھا حصہ یا پانچوہ حصہ یعنی ان کے وزن کے حساب سے اس بولس کو ہر بارہ گھنٹے کے انترال سے دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی جو پریگنٹ پسو ہوتے ہیں جو گیاوین جانور ہیں ان میں بھی اس کو ہم دے سکتے ہیں اس کو چھوٹے بڑے سبھی جانوروں میں ہوں اپیوگ میں لے سکتے ہیں اس کو گائے بینس میں دے سکتے ہیں بیٹ بکری میں اس کو امیوز میں لے سکتے ہیں جو چھوٹے کاف ہیں ان میں اس کو میوز میں لے سکتے ہیں